پریڈیو صاحب پہلے آپ بتا دیں نظرہ کہ بھارت کیا اتنا انفلوینس کریئٹ کر پائے گا دیکھیں پچھلی مرتبہ جب وہ تاجکستان کو استعمال کر رہا تھا افغانستان میں حالات قراب کرنے کے لیے تو اس وقت اس کو رشیہ کی آشربات تھی وہاں سے اب اس وقت تو وہ صورتحال نہیں ہے تاجکستان تو بالکل اپنے آپ کو الگ کرتا ہے وہ رشیہ کے اور چائنہ کے انفلوینس میں ہیں وہ سارے ملک بھارت کا برائے راست کو اس حرات لگتا نہیں ہے افغانستان کے ساتھ افغانستان میں جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ بھارت کو مو لگانے کو تیار نہیں ہیں تو بھارت سے امریکہ کیا لے لے گا کیا حاصل کر سکے گا پہلے آپ بعد میں پھر جنرل صاحب بھی آئیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ امران دیکھیں ابھی تو صرف تین دن ہوئے ہیں کہ ان کے طالبان نے جو ہے قابل کو ٹیک آور کیا ہے لیکن جو پرو انڈین ایلمنٹس ہیں ان کے جو پراکسیز ہیں ان کے جو حمایتی ہیں چاہے وہ افغان انٹیلیجنس انڈی ایس میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے داروں میں ہو چاہے وہ جن کی فورٹ جس بینڈ ہوگی جس کو انہوں نے بھی بڑی حد تکافیہ تک انہوں نے بھی ٹرین کیا ہے تو جس طرح وائس پریزرنٹ صالح ہیں جنہوں نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں طالبان کے خلاف جو ہے تحریک چلانے کا کیونکہ تو ابھی وہ لوگ موجود ہیں لوکل ان افغانستان جو کہ جن کی لویلٹیز ابھی بھی انڈیا کے ساتھ رو کے ساتھ ہیں تو وہ ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح طالبان گورنمنٹ کو جائے بھی انکلوسیف ہو جو بھی بڑی پیس چھو لے ان کو ڈی سٹیبلائز کر سکیں ان کو غیر مستخم کریں وہ لوگ ابھی موجود ہیں تو لہذا ابھی بھی افغان طالبان کی گورنمنٹ جب بن جاتی ہیں ان پر بھاری ذمہ داری ہے ان کو ایک بہت بڑا کلین اپ آپریشن کلین اپ کرنا پڑے گا افغان انٹیلیجنس کے ٹھیک ہے کافی لوگ جو ہیں وہی شاید بھاگے ہوں فرم افغانستان کچھ انڈیا بھاگ گئے کوئی کہیں بارڈر کراس کر گئے لیکن باقی لوگ جو موجود ہیں ان میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ان کو غیر مستخم کریں کس طرح کہ کوئی ادھر ہنگامہ کرا دیں فلان جگہ ہنگامہ کرا دیں ان کو ڈی سٹیبلائز رکھیں اور ظاہری بات ہے امریکنز کے بھی جو لویلیسٹ چاہیں وہ بھی کافی حد تک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ہر لیول پہ تو یہ اتنا کوئی آسان it is going to be a big challenge ہوتی ہے افغان طالبان گورنمنٹ کہ کیسے ان لوگوں کو دیل کیا جائے ایک جنرل صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک ایک پولیٹیکل طاقت کے طور پر تسلیم کرنا ایک ریجیم چینج کے طور پر تسلیم کرنا افغانستان کی حکومت کے طور پر تسلیم کرنا ایک الگ بات ہے ایک بہت بڑے فائٹنگ گروپ اور ایک مخالف فورس کے طور پر قبول کرنا ایک الگ بات ہے امریکہ نے پہلے ان کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ مذاقرات کیا اب وہ ایک بہت بڑی اہم پوزیشن میں آگئے ہیں فیوچر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کو کون تسلیم کرے گا کون نہیں کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ویسٹ کے لیے عبرتناک شکست کے بعد جب سارے اخبارات ان کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں جب بدنابی ان کے گلے پڑی ہے وہ مزید ایسا کر سکتے ہیں کہ طالبان کو تسلیم کرنے آتے ہی یا ٹائم لیں گے نہیں اس میں ابھی وقت لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں وقت اس لیے لگے گا کہ یہ ابھی ایک پہلا سٹیپ ہوئے طالبان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اشرف گنی کے ساتھ متاقرات نہیں ہو سکتے وہ ہٹایا جائے اس کو پریزنٹ نہ رکھا جائے یعنی پریزنٹ اٹھا دیا جائے جو سرپرائز انڈیکہ کو ملا وہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اتنے جلدی یہاں سٹیبلیٹی سے آ جائے گی اب ایک پارزی سہی لیکن ایک سٹیبلیٹی ہے وہ یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ سیول وار ہونی ہے خوب کھل کے ہو اس کے لیے وہ آپ کو بار بار جانتے ہیں کہ اگر یہاں پہ سیول وار ہو جاتی اگر یہاں پہ سیول وار ہو جاتی تو دنیا کو پاکستان کو ملائن کرنے کا بڑا موقع ملتا یہ تو ہمارے لیے بھی بلیسنگ انڈسکائیز ہو گیا کہ فٹا بٹی بڑ گیا ہمارے لیے تو ہے وہ ہمارے لیے تو ہے دیکھیں بات میں امریکہ کی کر رہا ہوں کہ اس کے مقاصد کیا تھے وہ یہاں پہ انسٹیبلیٹی یا سیول وار کرتا ہوں ان کو بڑی توقع تھی کہ یہ ہوگا انہوں نے آپ کو کہنا شروع کیا کہ اپنی سردیں کھلی رکھیں تاکہ بندے آ سکیں ادھر انہوں نے آپ کو بھی خوار کرنا تھا کیا امریکہ بیس سال لا کے اتنا پیسہ شاید سال لگا کے اس کو سٹیبل کر کے چائنہ کے لیے چھوڑ جاتا ہمم ویسے دنیا میں پیسہ خرج کر رہے ہیں کوارڈ بنائی چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے ٹکریں مار رہے ہیں تو یہاں سارا کچھ کر کے را کے اس کو پکڑا جاتے کہ آپ ہوئی اپنا سی پیک آگے لے جاؤ ہمم یہ ان کی نیت ہی نہیں تھی ان کو جو سٹ بیک ہوا ہے ان کو جو پریشانی ہوئی ہے جو ان کو دھشکہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا اصل چیز جو وہاں پہ ہوئی ہے کہ یہ حکومت یہ سٹ اپ جو اس کے عوام اس کے ساتھ نہیں تھے تھی امپورٹنٹ اور سب سے پہلی چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنسنسس کا ہونا ہمم لیٹسے کہ اس میں بھارت اپنے دو موروں کو چار موروں کو پیسے کھلا کے اور ان کو تیار کر کے کہہ دیتا ہے کہ کنسنسس نہیں کرنا ہمم اور وہ نے قائل کرنا ہے کہ ہم جو آئین بنائیں گے وہ اسلامی آئین کس نوعیت کا کیا چیزیں ہوگی شریعت کیسی ہوگی جو وہ سمجھتے ہیں اور اگر کہیں کنسنسس ہی نہ ہوا اسی میں رکابتیں آ گئیں تو وہی دراد پڑ جائے گی ریکنیشن کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے پھر ان کے پاس آپشنز ہیں کہ یہ وہاں پہ جیسے آمال دو کہتے ہیں کہ عمراللہ صالح کی کوئی بہت پالنگ نہیں ہے لیکن وہاں پہ لوگوں کو پیسے کھلا کے عمراللہ صالح کو پیسے دیا جا سکتے ہیں اور اس کو لگا کے پیسے وہاں پہ لوگ کھڑے بھی کیا جا سکتے ہیں پھر یہ بھی ایک آپشن ان کے پاس ہے کہ اگر معاملات بگڑتے نظر آئیں کیونکہ آپ یہ دیکھئے ہمارے اوپر جب انہوں نے الزام لگایا کہ ہم انڈر ایج لوگوں کو اس میں انڈر ایج بچوں کو ہم آرمی میں یا اپنی فورسز میں دیتے ہیں اور اس کا ایک انہوں نے چیپٹر کھولا رکھ لیا ہمارا لیے کہ کل کو کوئی ہمیں رگڑنا پڑے وہ کر سکیں اچھا ہم نے کہا جی ہمیں کو مثال دیں ہم تو ایسا نہیں کرتے لیکن یہ وہ چیلیں انہوں نے رکھی میئے کہ جب بھی انہوں نے اگر اس اس رجیم کو انہوں نے ریکنائز نہیں کرنا تو وہ کوئی نہ کوئی تماشا ہیومن رائٹ کا خواتین کا کوئی نہ کوئی قصہ کہیں کھول لے اور اس کی آڑ میں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور فانیوں کی سب سے پروبلم سب سے بڑی پروبلم اس وقت ہوگی کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں گورنمنٹ اکانومی کیسے چلائے تمہائیں کیسے دے آگے اپنی ورکنگ کیسے کرے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی گورنمنٹ بنائی نہیں جو کم از کم ڈے ٹو ڈے ورکنگ کر سکے دوسری کنسنسس گورنمنٹ تو بعد میں بنے گی لیکن ڈے ٹو ڈے ورکنگ واری بھی گورنمنٹ چاہیے تو وہ بہت کچھ ہے جو ایکسپرائیٹ بار سے ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی آپشن آ سکتی ہے کہ اگر یہ لوگ جو باہر بھاگ گئے ہیں ان کو کٹھا کر کے کہیں تو وہ یہ کہیں کہ جناب یہ تو الیکٹڈ سے تالبان تو الیکٹڈ نہیں ہے لہٰذا میں ایک اگزائل میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں اگر گورنمنٹ میں اگزائل بن جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ اندر کتنی ٹربل ہو سکتی ہے ہمم امریکہ ان کو پیسہ لگانا شروع کر دی یا یہ کہے کہ ساڑھے نو بلین آپ کو نہیں دے رہے اس گورنمنٹ کو دے رہے ہیں جو الیکٹڈ تھی ہمم تو آپ سوچئے کہ ابھی اتنا کچھ یہاں پہ کھلنے والا سامنے ہے میری میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو سپوائلر سے یہ اتنی جلدی ہار نہیں مان جائیں گے ان کے سٹیکس بڑھیں انہوں نے پیسہ بڑا لگائے ہوا ہے سر دیکھیں یہاں پہ مار رہا ہے سر میں آپ کی بار سے بنا کے چائر کو کنٹین کرنے کی اور یہاں اس کو کھل ہشنٹی دے 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 کہ جو ابھی جو مرضی کرتے رہو یہ اکل مانتی نہیں ہے سر دیکھیں وہ یہ کریں گے وہ یہ کریں گے لیکن لیکن فیزیکل سر فیزیکل اپنی رہا سر دیکھیں انڈیا لیے کیا کر سکتا ہے یہ بڑا سوال انڈیا کیا کر سکتا ان کے لیے جبکہ انڈیا اس وقت تچ بھی نہیں کر رہا کہیں سے افغانستان کو لیکن انڈیا کا انڈیا تو باہر سے پیسہ لگائے گا اور انڈیا کے جو پروکسیز موجود ہیں میں یہ آہ ہم اس نے آہ فاروق عمید نے بڑی اچھی طرح آپ کو بازے بھی کیا کہ وہ وہاں سے لوگ بھاگ نہیں گئے صرف یہ ہوا ہے کہ وہ ابھی چھپ ہو گئے ہم وہ سارے انڈی ایس کا طبقہ اکثر لوگ وہاں موجود ہیں ان کو جب بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیں پیسے لگائیں گے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ طالبان آگئے تو سب کچھ ختم ہو گیا طالبان نے کسی کو صدا نہیں دی کوئی جو غدارت ان کو الیمنیٹ نہیں کیا جو باہر کی پروکسیز تھی ان کو کہا کچھ نہیں تو یہ لینینسی جو ہے اس ریولوشنری سسٹم میں تو یہ زہر قاتل ہے یہ تو سارا کچھ الیمنیٹ ہوا ہوتا تو تب اب اس کا سوفٹ میں تو دنیا میں چلا گیا لیکن جو جو زہر ہے وہ سارا اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں اور وہ نکلے گا جو زہر ہے